ہم آنکھوں کو بند کریں رات نہ کریں یہ بیمار سرکار کا جو رات کا ریکویشٹ ہے بیسیس کا کس لیے ہے بیمار سرکار بیمار سرکار جو بھی بیمار سرکار یہ کیانسر سے پیویشٹ ہے آج 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 ٹھیک ہے آئیے ہم دعا کرتے ہیں ہالیلویا اسکتی کے یوگی خداون آپ کی سنو کھاتے ہیں جیسا کہ تیرے کلاب میں لکھا ہے تو مجھ سے پراہ نہ کر اور میں تیری پراہ تر سن کر تجھے بڑے بڑے اور کٹین باتوں کو بتاؤں گا پراہ تیرا کلاب میرے نبی کی بستق 32 سمیت ہے 27 سمیت میں تیرا کلاب کہتا ہے میں تو سارے کائنات کا پرمیشور ہوں کیا میرے لئے کوئی کام کٹین ہے ہاں پراہ ہوں میرے سوگنا رائے کے لئے جو کینسر سے پیری تھے خدا ان کے کینسر کے جمس مسیح یسو کے سامرتی نام میں ڈیمیج ہونے پائیں اور تیرا بیٹا اور بیٹی چنگائی کو پرابط کریں خدا ہم دعا کرتے ہیں میسرس کولکا بیلیم کے لئے اور میسرس آر گھوشم کے لئے خدا بند آپ کا انکرہ کا ہاتھ ان کے اوپر آئے اور تیرا کلام کے مطابق ان کو بجرگی وستہ میں اپنے سامر سے بھر دے خدا کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے میرے لوگ پرانے ہونے پر بھی سامرت کو پرابط کریں گے ان کا بل اکاف کی نائی نیا ہو جائے گا ان کا بل اکاف کی نائی نیا ہو جائے خدا ہم پرابط نہ کرتے ہیں میسرس سجنہ یونس کے لئے اور میسرس شانن لال کے لئے خدا بند یہ لوگ خدا نہیں لوگ ہیں خدا اور یہ بجرگی وستہ سے بجر رہے ہیں خدا انہیں اپنے آسس سے بھرپور کریں اور ان کے پیلوں میں جیون میں سواس دے خدا بند ان کے جیون میں سواس دے جیلتہ سواس رکھیں جب خوبی اپنی سامردیں اور اوڑا وستہ میں اپنی قوت اور سامرد بھر دے ان کے جیون میں جس کے دوارہ وہ تیری مہیمہ کر سکے آلیلویہ پربو آپ کا سامرد بھر ہاتھ ان کے اوپر رہے اور خدا وہ تجھ میں ترو اور تاجگی محسوس کر سکے اور اپنے جیون میں وہ اسیم سانتی اور بل کو محسوس کر سکے ہم دعا کرتے ہیں خدا آپ مسٹر سرین کے لیے مسٹر سرین کے لیے اور مسٹر مسس سرین رین رین کا ویلیم سیمیل کے لیے پیتہ پرنیشور آپ انہیں سنتان کا پرابطی دیں کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے گنتک کے پستک میں ڈرمن کے پستک میں بھی خدا تیرا کلام کہتا ہے کہ تُو میری اُباس نہ کریں اور میں تیرے بیت میں سے روک دور کروں گا اور نہ تو کوئی بانج ہوگا اور میں تیرے عمر کو بڑھاؤں گا اوہ پیتہ پرنیشور آپ کا نوگرے بھرا ہاتھ ان بہلوں کے اوپر ہو اور انہیں سنتان ودپتی کرنے میں انہیں سام اٹھتے ہیں یسوسی کے نام سے وہ اپنی سنتان کو پرابط کر سکے اور تیری مہیم آ کر سکے ہیں ہالیلویہ ربو ہم پرابط نہ کرتے ہیں بھردر سن بہت سن آپ سجی اُدھر آئی کے لیے اور ڈوٹر آپ پیتہ پرنیشور پیتہ پرنیشور آپ انکرہ کریں اور اپنی سامرد ان کے اوپر دے خدا اور ہال پرسٹر کے لیے ہم پرابط نہ کرتے ہیں پورے گویخ پر میں اتنے پرسٹر ہے پیتہ پرنیشور آپ کی مہیمہ کریں اور پیتہ پرنیشور وہ کسی بھی پریشتی میں ہرسانی میں اگر ہے تو پیتہ پرمیشور اپنی سامرد ہاتھ بڑھائیں اور ان کو کرنے میں آپ مدد کریں پیتہ پرمیشور بہت سارے بہت سارے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں اگر صحیح محسوس کر رہے ہیں لیکن پویتر آتما ہم آپ سے نیویدنی یہی کرتے ہیں اپنی سامرد پیتہ اور انہیں سیوا کرنے کا بل دیں جس سے وہ دلنی کے ساتھ تیرا خدمت کرتے ہوئے تیری محیمہ کر سکیں اور تیرے دلات کو دلت کر سکیں خدا ہم برابتنا چکتے ہیں اسی طریقے سے میسٹر روزلین کے دوسوا کے لئے اور ان کا جو گھر کا پرولم ہے یہ سمسی ان کا گھر کا پرولم یہ سمسی کے نام سے دور ہونے پا ہے اور پرولمیشور سونو میجید کیلئے پراکتہ کرتے ہیں پرولمیشور ان کے سارے سمسیوں کو دور کریں اور اپنی سامر سے بھر دی خدا آلیلویہ ہم پراکتہ کرتے ہیں ہم ہم جان کے لئے اور پرولمیشور کے لئے پراکتہ کرتے ہیں جو چائل فور آم کیا ہے پریسکوشن ہے پریسکوشن پریسکوشن ان کا بند ہونے پائے ویدیو پردو سارے دنیا کا سامر پریسکوشن کچھ نہیں اور بھائی دیں دور ہو سکیں اور پریسکوشن تیری مہمہ کر سکیں ہم پرامیشور کے لئے ان کا جیون کو آپ چینج کریں اور پرامیشور وہ ایک دن گوائی دے سکے اور ان کے جیون میں ایک چمتکار ہو سکے پرامیشور پرامیشور کو سننے والا پروا ہے تیرے لیے کوئی کام کٹھن نہیں ہے تو اسمبھاو کو سمبھاو میں بدلنے والا پربو ہے یہ فیتہ پرمیشور مہیور جہاں کئی بھی ہے فیتہ پرمیشور آپ کی سامرد ان کے ساتھ ساتھ رہے اور فیتہ پرمیشور وہ اپنے آپ کو اڑاؤ پتر کے سبان اپنے آپے میں آ سکے من فیرا سکے اور اپنے گھر کیا سودھی لے سکے اور یہ محسوس کر سکے کہ مجھے جندگی میں جو گلتی کیا چھماک مانگ کر کے وہ اپنے واپسی گھر کی تیاری کر سکے فیتہ پرمیشور اس بجے کے آپ ساتھ ہو اور پویتر آتما ان کی مدد کرے اور فیتہ پرمیشور جبکہ وہ بچہ گھر سے دور ہے لیکن پھر بھی ان کے مدر کو ان کا پریوار کو سانتی دے فیتہ پرمیشور ہالیلویہ اوپ راتنا کرتے ہیں پربو راباند کے لیے وہ فیتہ پرمیشور ان کو ایبل سپریٹ پریشان کر رہا ہے پربو آپ آپ کے سامنے دشت آتما اے کامتی ہے اور آپ کے سامنے دشت آتما کے اوپر آپ نے ادھیکار دیا اور دشت آتما کو آپ نے اپنے سانتوں کو نکالنے کے لیے سامر دیا تیرے لیے دور اور لدنگی کے کوئی فرق نہیں ہوتا اور جہاں کہیں وہ راباند مائی ہے اور اس کو دشت آتما پرشان کر رہا ہے یہ سمسی کے نام سے وہ دشت آتما کی سکتی اس کے پاس سے نکل کر کے دور چلی جائے ہالیلوئی ہاں رات نہ کرتے ہیں بینوں جان کے لیے اور پیتہ پرمیشور ہیر اکتر کا جو ڈیت ہوا ہے پیتہ پرمیشور اُن کے پریبار کو سانتی ملے اور وہ دینوں چور بھائی کو بھی اپنی آسیس سے بھر دیں اور عسیم سانتی ان کے جیون میں نے بیتا آدھر بھائی ماں آپ کو دیتے ہیں آپ نے دعا کو سنا ہے اس کو قبول کر لے خدا اور اس کا اُتر ہاں اور آمیر پہ دینا بیتا جس سے ایک گواہی ہونے پائے اور کہ آپ نے اس اُتر کا اس راتنا کا اُتر دیا آپ راتنا کا اُتر دینے جا رہے ہیں جس کے لئے ہم آپ کا دھن نواب کرتے ہیں آدھر بھائی ماں آپ کو دیتے راتنا یہ سمسی کے میٹھے پاپ نام سے مانتے ہیں آمین سمسی کے لئے ہمارو نظر یہ سمسی ہوں گا جب ہم لوگ پرمیشوار کے بچان پی ہو جائیں گے ایک گیت ہم لوگ تین چاہٹ کو پورسز کرو مچن میں جانے سے پہلے ایک گیت ہم لوگ پہیں گے دن من اور دن اپنے ایشو کو سب کچھ دو ہر ایشو کے بننا چاہو کچھ کر کے دکھانا ہوگا ہر ایشو کے بننا چاہو کچھ کر کے دکھانا ہوگا کچھ بچنا کار بھی نہیں ہے ہر ایشو کو بچنا نہ ہوگا جو میں نے ہی جنا اسے دو ہر ایشو کو سب کچھ دو کیونکہ اس کے بارا اتاہ پانا ہے جیتی آدمہ کانا نو سے دو کانما نوٹہ نو سے دو ہر ایشو کی سیوا کروں گے اپنی آج جس کو تم کو دے گا ہر ایشو کی سیوا کروں گے 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 چونکہ اسی کے بالا اُزار پانا ہے جسی آدمہ کا دانوں سے دو دان مارنا اور دانوں سے دو یہ شنام کو اپیڑا کہنا جیسے کارڈوں کی راہوں کر چلینا یہ شنام کو اپنا کہنا جیسے کارڈوں کی راہوں کر چلینا اور سچ مسیح بننا سنگ کو سنگ اس کی مرنا اُزار پانا میں نے کی جاتی لے لو اپنے ریجو کو سب پوچھے دو لکھے اُزار پانا ہے جسی آدمہ کا دانوں سے دو تان مارنا اور دانوں سے دو یہ سمیہ ہوگا جب ہم وچانی تھی رول جائیں گے سب کو جائے مسیح کی سچ موچ میں ہم لوگ کا جو پرہو اشت و مسیح آئے مکت لے سات آئے مکت مکتی جاتا ہو کر کے آئے اور اُزار کرتا بند کر کے آئے پرمیشور کا دھنیواز ہو آج کے دن کے لئے آج کے سمیہ کے لئے جو پرہو نے آج ہم لوگ کو دیا ہے کہ ہم لوگ اُس کے سمجھ اُپر تھیت رہ سکتے ہیں اور مِنتی ارادنہ اور اُس کے بچن پرمانند کر سکتے ہیں پرمیشور نے جو آج بچن دیا ہے وہ پہلا یا ہننا اُس کا پانچ اتیا ہے اور گیارہ پر ہم دھنیواز دیتے ہیں آگرہ مسیح مڈلی کا جنہوں نے جو اُس کے سنچالک بھائی انپرم ڈیویڈ اور بہن ڈیویڈ کا ہم پرمیشور سے پراتنا کرتے ہیں کہ ان دونوں بھائی بہنوں کو جو پرہو کے سیوک سیوکہ ہیں ان کو اور بھی آگے بڑھائیں اور نرکتر وہ ہم لوگ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور یہ پرہو کی ہی اچھا ہے کہ ان کے دوارہ اس پریڈ ٹاور کو جوڑا جاتا ہمیشہ وہ دھیان میں رکھتے ہیں اور ہم جیسا کہ یہ بچنا نہیں ہم نے بتایا پہلا یہ ہوں نہ اس کا پانچ اتہاں یہ ہم کو اسی فیس بک پر ملا اور ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اسی پرمنن کیا جائے اور دیکھا جائے کی بچن کیا کہتا ہے جیسا کہ ہاں لکھا ہوا ہے اور وہ گواہی یہ ہے کی پرمیشن نے ہمیں انت جیون دیا ہے اور یہ اس جیون اس کے پتر میں ہے ایشو مصری میں ہے آئیئے ہم پراتنا کریں اے ہمارے جیوی طور سرسکتی مارد دیالوانوکاری پرمیشن ہم تیرا دنباد دیتے ہیں پرہو آپ کی اپستیتی کے لئے اور پرہو آپ کے انگرہ آپ کے برین کے لئے جو نیرکتر آپ ہم لوگ کے ساتھ پرہو بنائے رکھتے ہیں پرہو ہم پراتنا کرتے ہیں اس بچن کے لئے جو آپ نے دیا ہے پرہو اور یہ بچن سامرتھی ہے پرہو اور جیسا کہ ہم لوگ نے گیت گایا پرہو کہ آپ مکتی داتا ہو کر کے آئے مکت لے کر کے آئے ہاں پرہو ہمارا وشوہ سے پرہو کہ آپ کے دورہ ہی ہم لوگ کا اُدھار ہے مکتی ہے پرہو آپ کے دورہ ہی انند جیون ہے پرہو پرہو ہم سبوں کی آپ ساہتہ مدد کریں اور یہ آن لائن جسنے لوگ سن رہے ہیں پرہو ان کی بھی آپ ساہتہ کریں مدد کریں تاکہ اس بچن کے دورہ پر وہ لوگ ارشیشیت ہوں اور آپ پر وشواس کرنے والے ہو سکیں پرہو اور جبکہ پرہو ہم لوگ اس مہینے میں پرہو پڑے دن کو ہم لوگ منانے کی تیاری میں ہیں اور پرہو یہ بڑا دن ست مجھے پرہو ہم لوگ کے لئے اُدھار کا کاراڑ ہو انہتیون کا کاراڑ ہو پرہو پرہو ہم یہ سمائے آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں پرہو آپ بھر ایک مدد کریں یہ برادنا ہم آپ کی پہتنا آمیشو میں مانتے ہیں آمین تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا پہلا یہ ہونا اس کا پانچ ہے دھیا یارہ بچن اور اسی میں آگے اگر ہم دیکھتے ہیں بارہ اور تیرہ تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوگا ہے جس کے پاس پتر ہے اس کے پاس جیون ہے اور جس کے پاس پرمیشن کا پتر نہیں اس کے پاس جیون بھی نہیں اس کے بعد تیرہ بچن میں دیکھیں لکھا ہوگا ہے میں نے تمہیں جو پرمیشن کے پتر کے نام پر وشواز کرتے ہو اس لئے لکھا کہ تم جانو کہ انجیون تمہارا ہے یہاں پر یہاں نہ جو ہے اپنے اس پتری میں انجیون اور ادھار یا ادھار جو دونوں ایک ہی چیز ہے انجیون یا ادھار کے بارے میں ہی وہ بتاتا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پوری پتری میں وہ کیا کیا ہم لوگ بتانا چاہتا ہے اس کا ہم یہاں پر اردھیان کریں گے دیکھیں گے اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انجیون کی گواہی انجیون کی گواہی کے لئے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا گیارہ بچن میں اور وہ گواہی یہ ہے کہ پرمیشن نے ہمیں انجیون دیا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ پرمیشن نے ہمیں انجیون دیا ہے اور یہ انجیون اس کے پتر اکھار عیشو مسیح میں ہے اور کئی بچن ایسے دیئے گئے ہیں جو یہ اسپشٹ کرتے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں سچمچ میں ہمارا پربو عیشو مسیح انجیون ہے پرمیشن پتہ جو ہے وہ انجیون اور اس کا پتر عیشو مسیح اس پریچھی پر آیا اور اس کو پرمیشن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا پربو عیشو مسیح دیدہاری ہوا اور اس نے پرمیشن پتہ کو پرگٹ کیا ہم پرمیشن کو پربو عیشو مسیح میں ہی دیکھتے ہیں اور چونکہ پربو عیشو مسیح جو پرگٹ ہوا وہ ہی آنند ہے اور پرچند بتاتا ہے کہ ہمارا پربو عیشو مسیح کیا ہے یہاں پہ جیسے لکھا ہوگا ہے کہ اور یہ جیون اس کے پتر میں ہے اور یہ جیون اس کے پتر میں ہے تھا عیشو مسیح میں ہی جیون ہے جو جب وہ آنند ہے تو آنند جیون ہو گیا اس میں ہمیں آنند جیون دیا جو اس کے پتر کے دوارہ ہمیں پرابت ہوتا ہے یہاں پر آگے آپ دیکھئے کہ تیرہ اوی بچن میں بھی یہاں چیت دیا ہے کہ یہاں لکھا گیا ہے اور میں نے تمہیں جو پرمیشن کے پتر کے نام پر وشواز کرتے ہیں جو پرمیشن کے پتر کے نام پر وشواز کرتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں آگے پہلا یونہ اسی میں پہلا دیا دو بچن پہلا دیا دو بچن وہاں پر بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ وہ جیون پرگٹ ہوا جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا گیارہ بچن میں پہلا یونہ پانچ دیا کے گیارہ بچن میں کہ وہ وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ پرگٹ ہوا اور یہاں پر بھی وہ ہی گواہی وہ دیتا ہے کہ وہ جیون پرگٹ ہوا اٹھاگو آنن جیون پرگٹ ہوا اٹھاگو ہمارا پرہو ہمارا جیون پرگٹ ہوا اور ہم نے اسے دیکھا یہ یہ آنن جیون کھا رہا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا ہشو مسیح کو دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور تُوہہً اُس انداز جیون کا سمجھا دیتے ہیں جو پتہ کے ساتھ تھا جو پتہ کے ساتھ تھا اور ہم پر پرگرد ہوا پتہ کے ساتھ تھا آپ یہ ہوتا کے پہلے دھیائے کے ایک سے لے کے چار میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے وہاں دیا ہوا ہے کہ آج میں بچن تھا بچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور بچن پرمیشور تھا پھر آئے یہ لکھا ہے یہی آج میں پرمیشور کے ساتھ تھا یہی جو اند جیون ہے جو پرمیشور مسیح ہے یہ پرمیشور کے ساتھ تھا اور سب کچھ اسی کے دوارہ اتپن ہوا اور جو کچھ اتپن ہوا اس میں سے کوئی بیوست اس کے بینا اتپن نہیں ہوئی اور اس میں جیون تھا یہاں پر بھی یہ دکھا رہا ہے یمنا سلسومہ چار میں کہ اس میں جیون تھا اور وہ جیون منوشیوں کی جوتی تھا تو ہمارا پرمیشور مسیح جیون ہے اند جیون ہے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں ان بچنوں میں کہ ہمارا پرمیشور مسیح ہی اند جیون ہے کوئی یہ جاننا چاہے کہ اند جیون کیا ہے تو ہم اس کو یہ بچن بتا سکتے ہیں کہ دیکھئے ہمارا پرمیشور مسیح ہی اند جیون ہے وہی ادھار ہے اور اور بھی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مارتھا سے کہا جب ناجر مر گیا تھا اور مارتھا نے کہا کہ یہ پرمیشور مسیح ہوتے ہیں تو ہمارا بھائی نہیں مرتا تو وہاں پر اس نے کیا کہا پرمیشور مسیح نے مارتھا سے کہا کہ تو بشواس کر یہاں دیکھا ہوا ہے یہاں نا گیارہ دیا پچیس بچن میں کہ ایشور نے اس سے کہا پنتھان و جیون میں ہوں پنتھان و جیون میں ہوں جو کوئی مجھ پر بشواس کرتا ہے وہ یا مر بھی جائے تو تو ہی جیئے گا تو یہاں پر بھی انہوں نے اسپرشت کیا بتایا کہ میں ہی جیون ہوں اور اسی طرح سے تھوما کو بھی اس نے بتایا تھوما کو بھی اس نے بتایا یونہ چودہ دیا چھے بچن یونہ چودہ چھے میں لکھا ہوا ہے ایشور نے اس سے کہا مار لو ستھ و جیون میں ہوں مار لو ستھ و جیون میں ہوں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے بینا میرے بارہ کوئی پتا کے پاس نہیں جا سکتا ہے وہ اسی لیے کہ مار لو ہوا ہی ہے اسی مار سے ہمیں پتا کے پاس جانا ہے دات سوار میں جانا ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جیون کیا ہے جیون کیا ہے انانجیون کیا ہے اور کون ہے پوچھے کون ہے انانجیون یا کیا ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں ان بچنوں سے کہ ہمارا پرہویشو مسیحی انانجیون ہے اور وہی مار گئے اسی کے دوارہ ہم اس انانجیون میں پرویش کر سکتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انانجیون ہمیں کیسے پرابت ہو سکتا ہے انانجیون ہمیں کیسے پرابت ہو سکتا ہے ویسے تو یہاں لکھا ہوا ہے پہلا یونہ پانچ کے تیرہ وچن میں کہ میں نے تمہیں جو پرمیشوک کے پتر پر کے نام پر وشواز کرتے ہیں ستوچ میں پرمیشوک کے پتر کے نام پر جو لوگ وشواز کرتے ہیں ان کے لئے ہی انانجیون تم جانو کی انانجیون تمہارا ہے اور دوسری بات ہے سنگتی سہباغتہ کیون اتنی کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جو وشواز کرتے ہیں کیون بشواز کرنے سے ہی ہمارے لئے انانجیون نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ سنگتی سہباغتہ بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا یاونہ اس کے پہلا ادھیاے کے 6 اور 7 بچن میں 6 اور 7 بچن میں پہلا یاونہ پہلا ادھیاے 6-7 بچن میں وہاں دیکھئے لکھا ہوا ہے یہ دی ہم کہیں کہ اس کے ساتھ ہماری سہباغتہ ہے ہماری سنگتی ہے سہباغتہ ہے اور پھر اندھکار میں چلے اور پھر اندھکار میں چلے تو ہم چھوٹے ہیں اور ست پر نہیں چلتے بہت لوگ کہتے ہیں ہم رہوشوہ سیپا وشواس کرتے ہیں لیکن اور کیا ہے ان کے اندر کیا وہ کرتے ہیں اس پر ہمیں اشواسن نہیں ہے کہ ہمارا ادھار یا ہمارے انہنجیون ہے اور آگے ساتھ بچن میں لکھا ہے پر جیسا وہ جوتی میں ہے ویسے ہم بھی جوتی میں چلے اسی کے سمان ہم میں بھی ہم کو بھی جوتی میں چلنا ہے اور ایک دوسرے سے سواجتہ رکھنا ہے سنگتی رکھنا ہے اور اسے پتر ایشو کا لہو ہمیں سب پاپوں سے شد کرتا ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ایک بشواس کرنا اس کے پتر ایشو مسیح پر اور سنگتی رکھنا لیکن ہم سنگتی کیسے رکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم کو جاننا ہوگا کوئی نے یہ چاہتا ہے کہ ہم نرک میں جائیں ہر بشواسی ہر پرمیشور پر بشواس کرنے والا مسیحی جو چاہتا ہے کہ ہمیں انہم جیون ملے مرنے کے بعد ہم انہم جیون میں جائیں ہمارا ادھار ہو ہم پرمیشور مسیح کے ساتھ سوار بے جائیں ہر ایک یہ چاہتا ہے یا جب پرمیشور مسیح آئے اگر ہم لوگ کے رہتے ہوئے پرمیشور مسیح آ جائیں تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہم اس کے ساتھ جائیں تو اس کے لئے ہم لوگ کو کچھ باتیں ہیں جو اسی پہلے پہلے یونہ میں پانچ ادھیائے ہیں یعنی پانچوں ادھیائے سے ہمیں کچھ پچن دیکھنا ہے اور یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے کیا شرطیں دی گئی ہیں کیا باتیں دی گئی ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا یونہ پانچ تیرہ میں جیسا ہم نے ابھی بتایا کہ ہمیں اس کے پتر ایشو مسیح پر بشواث کرنا ہے اس کے نام پر بشواث کرنا ہے بہت لوگ بشواث نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ بشواث نہیں کرتے ہیں کہوال کہنے کے لئے لیکن اس کے نام پر ہی بشواث کرنا ہے بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس کا پتر ہے تو یہاں پر ہمیں اس کے نام پر پر بشواث کرنا ہے اور اسی کے دوارہ ہمارا ادھار ہے اسی کے دوارہ ہمارا انہجیون کا آشواسن ہمیں ملتا ہے بشواث کرنے پر ہی جیسا ابھی یہ پہلا یوننا پہت تیرہ میں ہم نے پڑھا اور بشواث ہی نہ ہو پکا بشواث ہو دل بشواث ہو اور ہم یہ انگکار کریں کہ وہی برمیشور کا پتر ہے وہی برمیشور کا پتر ہے اور ہمارا پرمو ادھار کرتا ہے جیسا کہ ہم لوگ نے بھی گیت گایا کہ مکت ساتھ لے کر آیا وہی ہم لوگ کا ادھار کرتا ہے اور مکتی داتا ہے اور ہمیں یہ بھی بشواث کرنا ہے کہ پرمیشور پتہ نے ہی اس کو اس پرمیشور پر بھیجا اور وہ دیدھار ہی ہوا اور ہمارے بیچ میں دیرہ کیا ہمارے بیچ میں رہا اور ان تک ہمارے ساتھ وہ جب تک ہم لوگ اس پرمیشور پر ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے گا جو پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرمیشور مسیح کا آدھر کرنا ہے اور آدھر کرنے کے لئے ہمیں اس کی ساری آگیاوں کو ماننا ہے اور یہ آگیاں ماننے کا ہمیں پریاز کرنا ہے جیسا کہ اسی پتری میں پہلے یونہ پتری میں دوسرے ادھیائے کہ تین سے پانچ پت میں دوسرے ادھیائے کہ تین سے پانچ پت میں دیا ہوا ہے بلکل اسپرشت لکھا ہوا ہے یہاں جوان ہم اس کی آگیاوں کو مانیں گے تو اس سے ہم جان لیں گے کہ ہم اسے جان گئے ہیں جو یہ کرتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کی آگیاوں کو نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے جو اس کی آگیاوں کو نہیں مانتا اور جھوٹا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جان گیا ہیں جاننے کو بہت لوگ جانتے ہیں لیکن آگیاں نہیں مانتے ہیں اور لکھا ہے اور اس میں ست نہیں اس میں ست بھی نہیں ہے پر کیونکہ وہ جھوٹا ہے تو اس میں ست ہوئی نہیں سکتا ہے پر جو کوئی اس کے بچن پر چلے اور اس میں سچمچ پرمیشور کا پریم سدھ ہوا ہے ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں تو ہمیں اس کی آجیاوں کو مارنا ہے اور اس کو آدھر دینا ہے یہ دوسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سنسار سے بڑھ کر اسی بات یہ ہے کہ پتہ پرمیشور اور اس کے پتہ عیشو مسی سے پریم کریں اور سنسار میں رہتے ہوئے سنسار کے پربہاؤں میں نہ آئیں سنسار کے پربہاؤں پر ہمیں بیجے پرابت کرنا ہے اور ہمیں پرمیشور اور اس کے پتہ عیشو مسی سے پریم کرنا ہے ہمیں سنسار کی بستوں سے پریم نہیں کرنا ہے جیسا کی یہ ہم نہ کہتا ہے اپنے اس دوسرے ادھیائے کے پندرہ سولہ میں پندرہ سولہ پر میں لکھا ہے تم نہ تو سنسار سے اور نہ سنسار کی بستوں سے پریم رکھو اور یعنی کوئی سنسار سے پریم رکھتا ہے تو اس میں پتہ کا پریر نہیں ہے کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہے ارثار شریر کی عبلاشہ آنکھوں کی عبلاشہ جیوکا کا گھونڈ وہ پتہ کی اور سے نہیں پرنتو سنسار ہی کی اور سے ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تیسری بات جو ہے تیسری شت جو ہے وہ ہمیں پرمیشر سے ملہب سنسار سے بڑھ کر ہمیں پرمیشر اور اس کے پتر ایش و مسیح سے ہمیں پریم کرنا ہے ہمیں سنسار کے بہاو میں ہمیں بہنا نہیں ہے اس کے پر بہاو میں نہیں آنا ہے اس پر بھی جائے پراب کرنا ہے چوتھی بات ہے جو پدھار کا جو آشواشن ہے اس کو پراب کرنے کے لیے انجیون پراب کرنے کے لیے ہمیں یعنی ہم سوہباویک روپ سے سوہباویک روپ سے اور دیوتا پوروک پاپ نہیں کرتے ہیں یعنی ہم پاپ نہیں کرتے ہیں بلکہ دھرم کے کار کرنے کا پریاز کرتے ہیں دھار دھارمکتہ میں ہم چلتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہونا کہتا ہے اپنے اس پتری میں کہ یہ جب تُن جانتے ہو کہ وہ دھرمی ہے کہ وہ دھرمی ہے تھا ہمارا پرہوی شماسی دھرمی ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی دھرم کے کام کرتا ہے وہ اس سے جنمہ ہے وہ اس سے جنمہ ہے لیکن آگے بھی یہاں لکھا ہوا ہے اس کے تیسری ادھیائے کے سات سے دس بچن میں تیسری ادھیائے کے سات سے دس بچن میں جس کو ملے وہ پڑھ سکتا ہے سات سے دس بچن پہلا یعنی تیسرا ادھیائے سات سے دس بچن میں لکھا ہوا ہے کہ جو پاپ کرتا ہے وہ شیطان کی اور سے ہے لیکن جو کوئی دھرم کا کام کرتا ہے وہ اس سے جنمہ ہے تو یہاں پر لکھا ہوگا ہے اے والا کو کسی کے بھرمانے میں نہ آنا جو دھرم کے کام کرتا ہے وہ اس کے سمان دھرمی ہے اور جو کوئی پاپ کرتا ہے وہ شیطان کی اور سے ہے کیونکہ شیطان آرم ہی سے پاپ کرتا آیا ہے پرمیشن کا قطر اس لئے پرگٹ ہوا کہ شیطان کے کاموں کا ناش کرے اور جو کوئی پرمیشن سے جنمہ ہے وہ پاپ نہیں کرتا کیونکہ اس کا بیج اس میں بنا رہتا ہے اور وہ پاپ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ پرمیشن سے جنمہ ہے اسی سے پرمیشن کی سنتام اور شیطان کی سنتام جانے جاتے ہیں جو کوئی دھن کے کام نہیں کرتا وہ پرمیشن سے نہیں پر نا وہ جو اپنے بھائی سے پریم نہیں رہتا تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پرمیشن کی سنتام اور شیطان کی سنتام میں کیا انتر ہے کیا تلنا یہاں دکھایا گیا ہے تو یہاں پر تیس چوتھا ہمارا یہی ہے جو شرط ہے کہ ہم دھر کے کام کرنے کا پریاز کریں دھر مکتہ میں چلنے کا پریاز کریں اور پاپ سے ہم دور رہیں جیسا کہ یہ بچن بتاتا ہے اگلی شرط ہے جو انجیون کے آشواشن کے لیے یہاں ہم اپنے بھائی بہنوں سے پریم کرتے ہیں ہمیں اپنے بھائی بہنوں سے اپنے لوگوں سے اپنے پڑوسی سے جو بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم جہاں کہیں بھی کار کرتے ہیں تو ان سب بھائی بہنوں سے ہمیں پریم کر رہا ہے اور اس کے لیے بھی یعنیٰ دیکھے کہتا ہے اپنے تیسری اردھیائے کے چودہ بچن میں پہلا یعنیٰ تین چودہ میں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم مرتو سے پار ہو کر جیون میں پہنچے ہیں مرتو سے پار ہو کر جیون میں پہنچے ہیں کیونکہ ہم بھائیوں سے پریم رکھتے ہیں ہم بھائیوں سے جب پریم رکھیں گے تب ہی ہم مرتو سے پار ہو کر جیون میں پرویش کریں گے جب بھی ہمارے مرتو ہوگی ہم جیون میں ہم انہ جیون میں پرویش کریں گے یہ شرط ہے یہ بات دی گئی ہے اس پرتری میں یعنیٰ جو کہتا ہے اور اسی کے پرتری میں دوسرا اردھیائے اس کے نو دس پد میں بھی لکھا گیا ہے جو کو یہ کہتا ہے کہ میں جوتی میں ہوں اور اپنے بھائی سے بیر رکھتا ہے وہ اب تک اندھکار ہی میں ہے یہاں پر بھی دیا ہوگا ہے کہ بھائی سے بیر رکھتا ہے ملکہ پریم نہیں رکھتا ہے بیر رکھتا ہے تو وہ اب تک اندھکار نہیں ہے ملکہ شیطان کے ہی بس میں ہے اور جو کوئی اپنے بھائی سے بیر رکھتا ہے وہ جوتی میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے تو یہاں پر جو پانچویں بات دی گئی ہے اندھیون کے آشواسن کے لیے کہ اندھیون ہی تمہارا ہے جیسا کہ پہلا یونڈا پانچ تیرہ میں دیا ہوا ہے کہ اندھیون تمہارا ہے تو ہمارا اندھیون کب ہے جب وہ اپنے بھائی بھائیوں سے اپنے لوگوں سے اپنے نرزدیک کے لوگوں سے پڑوسی سے جیسا کہ پربوشوں میں سے دیکھ رہتے ہیں کہ اپنے سمان اپنے پڑوسی سے پریم رکھ یہ اس کی آگیاں ہے دوسری تو یہاں پر یہ شرط دی گئی ہے پانچویں چھٹی ہے کہ یہ بھی ہمارے اندر پویتر آتما کا واس ہے ہمارے اندر پویتر آتما اپستیت رہتا ہے ہم یہ پریاس کر رہے کہ ہمارے اندر پویتر آتما کی اپستیتی ہو کیونکہ بچن کہتا ہے کہ ہمارا یہ شریر جو ہے وہ پویتر آتما کا مندر ہے تو جب پویت آتما کا مندر ہے تو اس کی اپستیتی ہمارے اندر ہونی چاہیے یہ انہم جیون کے لیے ایک شرط ہے ایک آشواشن اس کے لیے ہے کہ ہمارا انہم جیون کیسے ہو سکتا ہے جیسا اسی پتری میں کہتا ہے یہ ہونا تین ادھیائے چوبیس پر میں تین ادھیائے چوبیس پر میں دیکھے لکھا ہوا ہے اور اسی سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ارثار عیشو مسیح ہم میں بنا رہتا ہے عیشو مسیح ہم میں بنا رہتا ہے ہمارا عیشو مسیح ہی انہم جیون ہے وہی اتھار ہے اور وہ ہم میں بنا رہتا ہے ارثار اس آتما سے جو اس نے ہمیں دیا ہے اس آتما سے ارثار پویت آتما سے جو اس نے ہمیں دیا ہے اور اسی کے چار ادھائے کے تیرا پت میں بھی دیکھی یہی بات لکھی ہوئی ہے اسی سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں بنے رہتے ہیں ہمیں اس میں بنے رہنا ہے جیسے وہ ہم میں بنا رہتا ہے ہمیں بھی اس میں بنے رہنا ہے اور وہ ہم میں کیونکہ اس نے اپنے آتما میں سے ہمیں دیا ہے اپنے آتما میں سے وہ ہمیں دیا ہے اس کا پویتر آتما ہمارے اندر ہونا چاہیے اس کی اپستتی ہمارے اندر ہونی چاہیے یہ انہم جیون کا آشواشن ہے یہ انہم جیون ہمارا کیسے ہو سکتا ہے اگلا ہے یہ دیم ایشو کی سکھاوں کی طرح محنت کرتے ہیں ایشو نے جو سکھایں دی اس سکھاوں کو ماننے کے لیے اس سکھاوں کے انصار چلنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے ہمیں پریاس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریتوں نے جو سکھایں دیں پریتوں نے جو اس نئے نیم میں جتنے پریریت ہوئے اور ان لوگوں نے جتنے بھی پستکیں پتریان دکھی ہیں اس میں جو بھی سکھایں ہیں اس کو بھی ہمیں ماننے کا پریاس اس کے انصار جیون جینے کا پریاس ہمیں کرنا ہوگا اور جیسا کہ یہاں لکھا ہوگا ہے جیسا ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا اسی پتری کے دوسرے ادھیائے کے چھ بچن میں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں بنا رہتا ہوں اسی چاہیے کہ آپ بھی ویسا ہی چلے جیسا وہ چلتا تھا جیسا وہ چلتا تھا ہمارا پہلش مسیح جیسا جیسا کارکیا جس طرح کی سکھائیں دیں اس کے جو بھی ادیش تھے جو سکھائیں تھیں اسی کے انصار ہمیں بھی چلنا ہے جیسا وہ چلے ویسا ہمیں بھی چلنا ہے جیسا وہ چلتا تھا ویسا ہمیں بھی اسی طرح سے بنے رہنا ہے تو یہ یہ بھی شرط ہے یہ بھی انم جیون کے لیے آشواسن جو دیا گیا ہے کہ انم جیون تمہارا ہے یہ بھی ہمیں یہ شرط پوری کرنا ہے اگلا ہے آٹھوان یہ دیان جیون کے بچن پر بشواس کرتے ہیں جیون کا بچن ارثات یہ جو جیون کا بچن ہے پرہوش و مسی کا جو بچن ہے جو ہمارا پرہوش و مسی ہی بچن ہے اور وہی دیلاری گوا اور وہی اس پوری پستک میں لکھا گیا ہے وہی بچن تو اس بچن پر ہمیں بشواس کرنا ہے اس بچن پر بھی ہمیں بشواس کرنا ہے اور اسے بشواس ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اسے گرہن بھی کرنا ہے اور اس کو ماننا بھی ہے اور اس کے انسا اپنا جیون بھی بیتیت کرنا ہے اس کے انسا چلنا بھی ہے اور اس کے سندیشوں کو اس کے جتنے بھی سندیش دیئے گئے ہیں جتنی سکھائیں دی گئے ہیں سب ہمیں ماننا ہے اور اس پر وشواس کرنا ہے جیسا کی اس نے لوگوں کو چنگائی دی لوگوں کو جلایا دشت آتماوں کو نکالا بہت سی پراتھنائیں انہوں نے سکھائی بہت سی باتیں کی لوگوں سے اور جو کچھ بھی انہوں نے ان چاروں سو سمچاروں میں بتایا اور آگے جتنے بھی پریریت ہوئے اور انہوں نے جو بھی سندیش دیئے سب کو ہمیں ماننا ہے اور اس کا انسرن کرنا ہے اس کا انسرن کرنا ہے اور یہ تب ہی ہو تکتا ہے جب اس کے ساتھ ہماری سہبھاگتہ ہوگی ہماری سنگتی ہوگی نیرنتر ان بچنوں کو ہم پڑھتے رہیں گے اور اس کو ہم مانتے رہیں گے بشواس کرتے رہیں گے تب ہی یہ شرط ہماری پوری ہو سکتی ہے جو یہ دیا ہوا ہے انہ جیون کے آشواسن کے لیے جیسا یہاں دکھا ہوا ہے اسی پتری کے دوسرے ادھیائے کے چوبیس پر میں دوسرے ادھیائے کے چوبیس پر میں اور جو کچھ تم نے آرم سے سنا جو کچھ تم نے آرم سے سنا ہے وہی تم میں بنا رہے یہاں پر یہ ہمنا کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے آرم سے سنا جو ربوی شمسی جب اس پیٹھی پر آئے اور انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ان کی سمجھ سے جتنی بھی باتیں سنا آرم سے سنا وہ تم میں بنا رہے تو بنا رہے یہ کیسے بنا رہے گا جب ہم بچنوں پر نیرانتر ادھیان کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اور اس پر منان کرتے رہیں گے اور اس کے انظار چلتے رہیں گے اور وہی تم میں بنا رہے تو تم بھی پتر میں اور پتا میں بنے رہو گے کیونکہ یہی پتا ہے یہی پتر ہے جو یہ بچن ہم لوگ کو دیا گیا تو ہم جب اس میں بنے رہتے ہیں تو پتا بھی ہم میں بنا رہتا ہے پتر بھی بنا رہتا ہے اور یہی پتر جو ہے انانجیون ہے یہی پتر ہی مکتی داتا ہے ادھار ہے اور وہ ہم میں بنا رہتا ہے انتیب جو ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کی یعنی ہمیں یہ درد درد وشواس ہو اکہ وشواس ہو اور ہمارے اندر وہ اچھا بھی ہونی چاہیے اور اٹل آشا بھی ہونی چاہیے یہ تین چیزیں دی گئی ہیں کہ ہمارا پرہن وشوا مسی پناہ آئے گا یہ بہت لوگ وشواس نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اچھا ہونی چاہیے در اچھا ہونے چاہیے اور در وشواس ہونا چاہیے اور آشا ہونی چاہیے کہ ہمارا پرہوش وشواس پھر آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا تو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے کیونکہ ہر مسی یہ چاہتا ہے کہ ہم پرہوش و مسی کے ساتھ رہیں اور پرہوش و مسی نے یہ پرتکیانی کی ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے اور میں جگہ تیار کرنے جاتا ہوں اتھان ہے ساتھ مجھ یہ جو جیسا لوگ سمجھ دیر ہو رہی ہے لیکن دیر نہیں ہو رہا ہے اور یہ اسی لئے جو تھوڑا سمیں ہم لوگ کو مل رہا ہے کہ ہمارے لئے پرہوش و مسی جگہ تیار کر رہا ہے کیونکہ چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی ناش نہ ہو اور جتنا ادھک سے ادھیک اس اند جیوان میں پرویش کر سکیں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ادھک سے ادھیک لوگ اس ستھان میں اس اند جیوان میں پرویش کر سکیں ادھک سے لوگوں کا ادھار ہو سکیں اور جب وہ آئے یا جب ہم ہماری ملتی ہو تو ہم اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو سکیں اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کے لئے کہ ہم اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو سکے ہم اس کے ساتھ جائیں جو ہماری اچھا ہونی چاہیے اس کے لئے یون لکھ رہا ہے اسی پتری میں تین ادھائے کے دو اور تین پرد میں ہاں لکھا ہے ابھی ہم پرمیش کی سندان ہیں ابھی ہم پرمیش کی سندان ہیں ہمیں یہ ماننا ہے ہمیں یہ وشواز کرنا ہے کہ ہم پرمیش کی سندان ہیں کیونکہ اس نے کہا ہے بیٹے بیٹیا ہوں تم اور ابھی تک یہ پرگٹ نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے لیکن یہ سندان چانتے سندان سندان ہونا چاہیے اور ہماری یہ اچھا ہونی چاہیے یہ بچنوں کے دورہ کہ جب وہ آئے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکے یہ ساری شرطیں ہم ہمارے اندر پوری ہونی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں پربوش مسیح مدد کرے اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بھی پربوش مسیح مدد کرے تاکہ یہ ساری شرطیں وہ پوری کر سکے جب پربوش مسیح آئے تو ہم اوش اس کے ساتھ جانے والے ہو سکے ہیں ہم ہمارے اندر کوئی ڈر اور بھائی نہ ہو مدد جو آنے کو ہوتی ہے تو بہت لوگ ڈرتے ہیں لیکن پربوش مسیح نے کہا کہ نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں بچن بتاتا ہے کہ جیسا وہ پویتر ہے ویسے ہمیں بھی اپنے آپ کو پویتر کرنا ہے تو ہم پرمیش کا دھنیباد دیتے ہیں کہ پرمیش نے آج یہ بچن اس پیر بک کے دورہ ہمیں ملا اور اس پار ہم نے دیکھا بچن سے کی کی بچن بتاتا ہے اور ست پرمیش تیار کرے کہ ہم لوگ پرمیش مسی کا جب آنا ہو تو ہم لوگ جا سکیں اس کے ساتھ اور یہ شرطیں ہم لوگ یہ جو باتیں دی گئی ہیں بچن میں یون نا کی پہلی پتری جو اسی لئے لکھی گئی کہ انم جیون تمہارا ہے بہت سر لوگ بھٹکتے رہتے ہیں جہاں جہاں لوگ بتا دیتے کہ جاؤ یہاں پر اور وہاں ملے گا موکش ملے گا لیکن سچ موچ میں پرمیش نے ہم لوگ سے ایسا پریم کیا کہ اس نے یہ بچن ہم لوگ دیا اور اسی میں وہ بچن ہے جس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انم جیوان ہی ہمارا ہے تو پرمیش کا بہت بہت زنیواد ہو آمین ہمارا